اسلام علیکم جیسے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اگزامز کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جن کے میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شروع ہو جائیں گے اور جو یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ اچھا کر ہی رہے ہوں گے تمام تر وہ سٹوڈنٹس جو بورڈ کے اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ایک چھوٹی سی بری خبر ہے پریشان مت ہو آپ کے اگزامز سے متعلق کوئی بری خبر سامنے ابھی نہیں آئی بری خبر یہی ہے کہ بورڈ آفیس جو لہور میں ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ آپ کی ایک سورس ہے سٹوڈنگ سورس ہے ساتھ ساتھ آپ کے پاکستان کی گورنمنٹ کا ایک سرکاری ادھارہ ہے جو کہ میجر رول پلے کرتا ہے آپ کی ایڈکیشن سسٹم کے اندر جو لہور بورڈ آفیس کا دفتر ہے وہاں پہ تین دن سے لائن لائنز جو ہے سرویسز بند ہیں لائن لائنز پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ریسیو نہیں کر پا رہے آپ کی کوئی بھی کوئیریز نہیں سن پا رہے کوئی بھی چیز آپ لوگوں سے متعلق جو کہ آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہے بورڈ کے ساتھ آفیس کے ساتھ دفتر کے ساتھ وہ ابھی تھپ ہوا ہوا ہے تین دن ہو چکے ہیں مسلسل ان کی لائن لائن سرویسز ابھی تک بہال نہیں ہوئی کتنی پریشانی کی بات ہے کہ ایسے کروشل ٹائم پہ جب آپ کے بورڈ کے امتحانات ہونے والے ہیں آپ لوگ انہیں داخلے بھیجنے ہیں آپ لوگ انہیں بورڈ کے ساتھ رابطے پہ رہنا ہے اور ان کے پاس سورس بھی ایک ہی ہے کہ لائن لائن سرویسز کے درو آپ لوگ ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں آن لائن تو وہ خیر بہت ہی لیت جواب دیتے ہیں مگر لائن لائن سرویسز is a complete and fastest source to communicate تو وہ ابھی بند ہے تین دن بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے دیکھیں پاکستان کا ایک سرکاری دفتر ہے وہاں پہ تین دن سے آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے کوئی بھی ایک سہولت ہوتی ہے نا وہ مؤثر نہیں ہے اور وہ خراب ہے تو خراب ہے صحیح افسوس کی بات یہ ہے کہ اپر منجمنٹ کیا کریے جو کنٹرولرز ہیں وہ کیا کرے ہیں ایون دو اتنا بڑا یہ ایشو بن سکتا ہے ان فیوچر ابھی تو خیر چھوٹی بات لگتی ہے مگر ان فیوچر یہ ایشو اتنا بڑا بن سکتا ہے کہ پھر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ تمام تر چیزیں جو سرکاری دفتروں میں ہوتی ہیں ان کو کم از کم اپ ڈیٹ کریں خاص طور پہ ایسے ٹائم پہ جب آپ لوگوں نے ایڈمیشنز بھی بورڈ کے تھو بھیجنے ہیں اور یہ ٹائم پہ تو خاص طور پہ آپ کی ڈیٹ شیٹس آ رہی ہیں آپ کے ایڈمیشنز جا رہے ہیں جنہوں نے پرائیوٹ ایڈمیشن بھیجنے بورڈ آفیس کے تھوڈ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے ابھی تک ریزولف کی نہیں ہو رہا ہے یہ چیز ابھی تک مجھے بیسے سمجھ نہیں آ رہی مگر آپ لوگ پریشان نہ ہو تھوڑا سا ٹائم آپ کو اس چیز میں بھی خجل خواری کاٹنی پڑے گی کہ آپ کو بورڈ کے آفیس ڈیریکٹ جانا پڑے گا فون پہ آپ لوگ رابطہ نہیں کر سکتے چھوٹ چھوٹی باتوں کے لیے بورڈ آفیس جانے سے بہتر ہے آپ لوگ گھر بیٹھ کے آن لائن ویڈیوز دیکھ لیں کوئی بھی مشکلات ہے آپ لوگ وہ دیکھ لیں ساتھ ساتھ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی لائن لائن سرویسز بہال ہو جائیں تاکہ ہم لوگ ان سے اپ ڈیٹس لے سکیں یہ بات تو ویسے گورنمنٹ کو خود بھی سوچنی چاہیے جو کہ ابھی تک ایکشن نہیں لیا جارہا تین دن is enough time تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی کنیکٹ رہیے تاکہ جتنی بھی important news ہیں آپ لوگ دیکھ سکیں ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنا time waste نہ کر سکیں جو تین دن سے ویٹ کر رہے ہیں students کے ہمارا رابطہ نہیں ہو پائے رہا ان کو میں بتا دوں کہ ابھی landline services وہاں پہ نہیں چل رہی وہاں پہ ان کو ٹھیک کرنے کا بھی ابھی ان کا کوئی mood نہیں ہے چوتھا دن ہونے کو آیا ہے کوئی mood نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا time waste کے بغیر دفتر جا کے ایک دفعہ visit کر لیں اور اپنا process دیکھ لیں جنہوں نے admissions بھیجے ہیں یا جن کے admissions جا رہے ہیں یا جن کی کوئی fees کا issue ہے یا کوئی بھی ماملہ ہے date sheet کی information ہے وہ لوگ direct جا کے ایک چکر ضرور لگا لیں اور اپنی جتنی بھی issues ہیں ان کو resolve کر لیں اچھا مجھے سمجھ یہ بھی نہیں آ رہی کہ عام routine بھی نہیں ہے board کے exams کا time ہے ایک مہینہ رہ گیا اور یہ بات تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگی کہ ایک مہینہ پہلے ہی تمام تر admissions جاتے ہیں کیونکہ 7 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ queries metric کی گئی ہیں اس بات 7 لاکھ سے زیادہ students نے metric کے امتحانات کے admissions بھیجے ہیں تو اتنا بڑا آپ کے پاس audience level ہے اتنا بڑا آپ کا سرکاری ادارہ ہے AGC ساری higher education commission کے انڈر یہ سب چیزیں آتی ہیں اتنا بڑا دفتر ہے لاہور میں موجود لاہور جیسے شہر میں اور آپ یہ service ابھی تک ٹھیک نہیں کروا سکے تو افسوس کی بات ہے مگر چلیں آپ لوگ پرشان مت ہو ہمارے ساتھ رہیں ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی important news اور updates ہم تک پہنچیں ہم آپ تک پہنچا سکیں تاکہ آپ لوگوں کی تیاری میں time based نہ ہو اور آپ لوگ اپنی تیاری کو بھی continue کر سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے ساتھ جری رہیے گا میں تمام تر guests وغیرہ pairing scheme وغیرہ ہر قسم کی چیزیں جو ہے آپ لوگوں کی لئے upload کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ help ہو سکے اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور آپ لوگوں کے exams 100% marks کے ساتھ ہوں آپ لوگ پاس ہوں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا جدہ اجازت فی الحال کے لئے اتنا ہے